اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے ہر طرح کی بیماریاں اور پریشانیوں سے بچائیں آمین سم آمین چکن دکھا بوٹی کی ریسپی لائی ہوں اس کے ساتھ ہم گریوی بھی بنائیں گے جو کہ شاندار اور مزیدار ریسپی بننے والی ہے چکن کڑھائی اور چکن گورما سے ہٹ کر ہے چلیں ریسپی کی طرف چلتے ہیں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے تین پہوچے کن لی ہے اسے اچھی ذرا سے واش کر لیا ہے واش کرنے کے بعد اس میں ہم میرینیشن کے لیے ڈالیں گے ایک ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون لال میرچ پاوڈر ایک ٹی سپون دھنیا پاوڈر ایک ٹی سپون سفیز زیرہ پاوڈر تکہ بوٹی مسالات ڈالیں گے دو چمچ ادرک لہسن کا پیسٹ ایک ٹیبل سپون سرکہ ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون سرکہ نہ ہو تو اس کی جگہ آپ لیمن جوز بھی استعمال کر سکتے ہیں دو کھانے کے چمچ چکن کو اب ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور میرینیشن کے لیے ہم اسے فریج میں ایک سے دو گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے اس میں میں نے ایک چھٹکی فوٹ کلرڈ کا بھی ایڈ کیا ہے تاکہ اس کا کلر تھوڑا سا اچھا آئے اچھی طرح سے مکس کریں اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اسے ہم فریج میں رکھیں گے میرینیشن کے لیے اب اس چکن کو میرینیشن کے بعد فرائی کرنے کے لیے نکال لیں گے فرائی کرنے کے لیے دو سے تین کپ آئیل کے لیں گے ان کو اچھی طرح سے گرم کرنے کے بعد آئیل کو اس کے اندر چکن ایٹ کرتے جائیں گے ساری چکن کو فرائی پین میں یا پھر کسی کڑھائی میں ڈالتے جائیں یہی وہ سٹیپ ہے جس کی وجہ سے ہماری چکن بہتی لذیذ اور مزیدار ہونے والی ہے چکن کو پین میں ڈالنے کے بعد ہم تقریباً اسے ایک سائٹ پہ دس منٹ کے لیے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے چکن اپنا تھوڑا سا فانی چھوڑے گی لیکن کوئی بات نہیں اب چکن کی سائٹ چینج کریں گے ون بے ون جی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور سبسکرائب نہیں کیا تو کائنٹلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں چکن کا پانی ڈرائی ہو چکا ہے اور چکن کا کلر بھی چینج ہو رہا ہے ہم نے اس کو مزید ڈارک براؤن کرنا ہے بہت تھی مزیدار بہت تھی ڈیلیشیس ریسپی بن کے تیار ہونے والی ہے چکن کا کلر چینج ہو چکا ہے اب ون بے ون اس چکن کو ہم نکال لیں گے چکن نکالنے کے بعد ہم اس آئل کو ویسٹ نہیں کریں گے اسے کے اندر ہی ہم چکن کی گریوی بنائیں گے اس کو چھان لیں گے گریوی بنانے کے لیے ایک بڑا پیاس میں نے لیا ہے جسے چاپ کر کے ڈالا ہے اس کو ہلکا براؤن ہونے دیں گے تھوڑی دیر کے لیے پکائیں اب اس میں ادھرک لیسن کا پیسٹ ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون اتنی دیر بھونے کہ اس کا کچھاپن دور ہو جائے ایک مکسی میں تین ٹیماتروں کا پیسٹ بنا کے اس میں ایٹ کر دیں اب اس کو ہم اچھی طرح سے بھونیں گے اب اس میں مسالہ جات ڈالیں گے دھیان رکھے گا کیونکہ ہم نے چکن کے اوپر بھی مرینیشن کے لیے مسالے لگائے تھے ہاف ٹیبل سپون نمک ہاف ٹیبل سپون ہلتی ہاف ٹیبل سپون ریڈ چیلی پاوڈر ڈال کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں اب اس میں میں ڈالوں گی ایک کپ دہی دہی کو اچھی طرح سے مکس کریں گے یا مجھے دہی کم لگ رہی تھی میں نے ہاف کپ اور ایٹ کر دی اب اس کو بھی ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے اور تھوڑی دیر کے لیے اس کو بھونیں گے اس گریوی میں پیاس تھوڑے سے ٹنڈر ہو جائیں اس کے لیے میں اس گریوی کو پانچ سے دس منٹ کے لیے ہلکی آنچ پہ کور کر کے رکھ دوں گی جی گریوی بلکل تیار ہے اب اس میں میں ادھا چمچ گرم مسالہ پاوڈر ادھا چمچ دھنیا پاوڈر ادھا چمچ سفیز زیرہ پاوڈر ایٹ کروں گی اور اس کو اچھی طرح سے پکاؤں گی اچھی طرح سے اس کو مکس کریں اس میں دو سبز میرچے لیے ہیں جس کا پیسٹ بنا لیا تھا اور اس کے انتر میں نے ایٹ کر دیا ہے آپ اپنے مرضی سے کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں گریوی اب بلکل پک کے تیار ہے جی اسی سٹیج پہ میں چکن کی پوٹیاں ڈالوں گی جو میں پہلے سے ہی فرائی کر چکی ہوں اسے دو سے تین منٹ فرائی کریں گے اچھی طرح سے فرائی کرنے کے بعد اگر آپ اس کی گریوی بنانا چاہتے ہیں مزید تو آپ اس میں تھوڑا سا پانے ایٹ کر دیں اگر نہیں بنانا چاہتے تو اسے کور کر کے دو منٹ کے لیے رکھ دیں کیونکہ میں نے اس کا تھوڑا سا شوربہ بنانا تھا تو میں نے اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کیا ہے ہاف کپ اس کے ساتھ ہی میں نے کٹی ہوئی سبز مرچے لیں ہیں اب میں اسے پانچ سے سات منٹ کے لیے ہلکی آنچ پہ کور کر کے رکھ دوں گی جی چکن تکہ پوٹی وید گریوی تیار ہے بہت ہی مزیدار اور بہت ہی شاندار اور بہت ہی جلد تیار ہونے والی یہ ریسپی ہے اگر آپ چاہیں تو چکن کو مرینیشن کے لیے ایک دن پہلے بھی فریج میں رکھ سکتے ہیں مرینیٹ کر کے جی چکن بلکل تیار ہے بہت ہی مزیدار بہت ہی ڈیلیشیس اور اس کا ٹیسٹ بہت ہی الگ ایک بار ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگے تو کومنٹ بکس میں ضرور فیڈ بیک دیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور دعاوں میں یاد رکھیں ٹیک کیئر اللہ حافظ موسیقی موسیقی